السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور پھر روزہ افطار کے وقت روزہ کھلتے وقت گلتے کر بیٹھتے ہیں نیت ہم اور آپ روزہ رکھنے کی بھی کرتے ہیں اور روزہ کھلنے کے وقت دعا بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو روزہ کھلنے کی جو دعا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے گلتے کر بیٹھتے ہیں کہ اس دعا کو روزہ کھولنے سے پہلے یعنی افطار کرنے سے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد جو دعا ہے افتار کی روزہ کھولنے کی اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد پڑھا کر دیتے لیکن آج کے لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے تو ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے خجور ہو چاہے پانی ہو شربت ہو جو بھی چیز میں اثر ہو آپ کو اس چیز سے آپ روزہ کھول لیجئے روزہ کھولنے کے بعد آپ پھر اس پیاری سی دعا کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے روزے کو بھی قبل فرمائے گا اور آپ نے جس سنت پہ عمل کیا ہے اللہ تعالی اس سنت کی برکتوں سے بھی آپ کو مالعمل فرمائے گا دوستو امید ہے کہ ساری باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو قبل فرمائے آمین سبحانہ وآمین السلام علیکم